کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں نظامی صاحب کتنے امکانات ہیں کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب مل بیٹھے ہیں اس وقت پہ جبکہ نواز شریف صاحب کا state of mind اس وقت ڈیفرنٹ لگ رہا ہے اور آپ ابھی شروع میں بات بھی کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب شاید اپنے کچھ ایشیوز میں علجے ہوئے ہیں یا کچھ اور طریقے سے معاملات کو دیکھ رہے ہیں تو کتنے امکانات ہیں کہ وہ زرداری صاحب پر سر بیٹھے ہیں کہ دیکھا کہ دیکھا جی ہم نہ کہتے تھے اور انہیں مینواز شریف کو جس سال تک پچھایا ان کے چھوٹے بھائی کچھ اور کہہ رہے تھے وہ کچھ اور کہہ رہے تھے اب غالبت دو چیز روزکتی ہیں ایک تو مینواز شریف کو کافی ٹائم ملا ہے سوچنے کے لیے جیل کے اندر انسان تنہا ہوتا ہے اور کچھ سوچا ہوگا انہوں نے بھی پھر ان کو پرسل بھی ایک دھچکہ لگا ان کی وائف کی انتقال کا تو یقینا ایک نیا نیرٹیف جو ہے وہ میرے خال سے پروپیر کر رہے ہیں وہ جو میں یہ نہیں سمجھتا کہ کانفلٹریشنسٹ ہوگا لیکن یہ بھی نہیں ہوگا انلیس کے کوئی واقعی مقبکہ ہوگیا جو مجھے نظر نہیں آتا کہ اتنی جلدی ہو سکتا ہے لیکن خاموشی ان کی بڑی معنی خیز ہے مثلا ان کو لیں آپ چھوڑیں ان کی جو صاحبزادی ہیں مریم نواز وہ بھی ایک ڈپریشن کا شکار لگتی ہیں اب تو مجھ دیر ہوگی لیکن ٹویٹر کا خاموشی ہے بڑے دھللے کے ساتھ وہ سہست میں آئی تھی اور ایسے لگتا تھا کہ وہ ہارڈ لائنر ہے میاں نواز شریف سوٹ لائرن ہے ان کے ٹویٹس میں وہ اکثر میڈیا کی زلد بنتے تھے اب لگتا ہے سوشل میڈیا کا آکاؤنٹی بند ہوگیا ان کا یہ بھی ایک آپ نئی چیز دیکھیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حمزہ شہباز جو لیڈر آف دی اوپوزیشن ہے ماشاءاللہ وہ بڑے اچھے خطابت کے جور دکھا رہے ہیں اور وہ اگرچہ مقابلہ ان کا بڑا سخت ہے ایک طرف چوہان صاحب ہیں جو پارے دیتے ہیں لیکن ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہیں اور بڑے جستہ انہوں نے کافی تیاری کی ہوتی ہے کافی امرج کر رہے ہیں وہ تو وہ بڑے اقدم فعال ہو گئے یعنی کہ میاں نواز شریف کی جو کیمپ ہے وہ ذرا سوفٹ ہو گیا جو شہباز شریف کا کیمپ تھا تھوڑا زیادہ بجبوری احالات تھوڑا سیکٹیو ہو گیا تو یہ اب لیکن جو آپ کے سوال کا جواب ہے میرا خالق زرداری صاحب اور میاں نواز شریف کی کچھ نہ کچھ انڈرسٹرنگ ہو جائے گی